ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مہدید ور پیدا محترم مکرم عزیز مہمان ملت اسلامیہ کے ایک عزیم سپوت داکھر زاکر نائک صاحب جن کو سننے کے لئے آپ تمام حضرات صبح سے ہی اس میدان میں جمع ہوئے میں ان کے اور آپ کے دھرمیان قطعاً حائل نہ ہوتے ہوئے فوراً گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان سے کہ وہ رئیس پر تشریف لائے اور اپنی تقریر شروع کریں محترم داکھر زاکر نائک صاحب الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلی وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِقْرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّكِرِ رَبِّ شُهَلِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِي يَفْقَحُ قَوْلِ میرے محترم بزرگ میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں کیونکہ مولانا شوقت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اسرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے تو میں لبے کہا اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزل سے زیادہ تقریر کشمی میں اردو میں کر چکا ہوں یہ پہلی بار ہے کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی تو جو بھی گلتیاں ہوں گے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آپ انشاءاللہ گلتیاں کو نظر انداز کیجئے اور تقریر کے موضوع پہ اگر جایتا موجود دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوں گا آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے وہ سارے انسانیت کے لئے ہدایت ہے قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے حکمت کا جھرنا ہے اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لئے چیتاؤنی ہے ان کے لئے سختی ہے اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید یہ قرآن شریف ایک اشورنس ہے جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لئے اشورنس ہے اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لئے راہت ہے یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑے قرآن مجید کو نہیں سمجھے قرآن مجید پہ عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے خوبیاں ہم تب ہی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑے اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہ ہی کتاب ہے جو قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید قرآن پڑتا ہے لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی اس کے جینے کے سٹائل میں اس کے رہن سین میں کوئی فرق نہیں آتا اس کا دل ذرا بھی نہیں پگلتا افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں قنتم خیرہ امتن خریدت لن ناس اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی عوضہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے کوئی بھی عوضے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے جب اللہ سبحانہ وطالعہ اس آیت میں فرماتے ہیں ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیرہ امہ ہیں سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں اسی آیت میں اللہ سبحانہ وطالعہ ذمہ داری بھی کہتے اللہ تعالی فرماتے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑے اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑیں گے تو لوگوں کا اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے رکیں گے اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑے اور لوگوں کا اچھائی کی طرف نہیں بلائیں اور برائی سے نہیں رکیں تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ لفظ قرآن عربی لفقرہ یا اکرا سے آتا ہے جس کے معنی ہیں کہ پڑھو آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے یہ حقیقت ہے کہ سارے دنیا میں بیس فیصد سے جیادہ مسلمان ہیں سارے دنیا میں ایک سو پچیس کروڑ سے جیادہ مسلمان ہیں لیکن لگ بھگ صرف پندرہ ٹکہ مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں اس کے معنی اسی فیصد سے جیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے بھار نکلتا ہے ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان اپنی ماں کی زبان سکتا ہے تیکھے وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے اس کے بعد وہ محلے کی زبان سکتا ہے تیکھے وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے سکول میں یا کالج میں جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سکتا ہے ہر انسان کم از کم دو یا تین زبان سمجھ سکتا ہے کچھ انسان چار کچھ انسان پانچ زبان سمجھ سکتے ہیں کچھ لنگویسٹ ہیں کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں